بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کو بھی لاہور منتقل کیا جا رہا ہے فیلحال نیوٹرلز اور امپورٹڈ حکومت کا مشن مکمل ہے لانگ بار فیلحال ملتوی ہے تھوڑی دیر کے لیے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے یہ کراس ہو چکی ہے ریڈ لائن یہ بات پہلے عرشت شریف کے وقت بھی کہی گی کہ ہماری ریڈ لائن ہے وہ بھی کراس ہوگی لیکن صفاللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے عمران خان کو اس قاتلانہ حملے سے بچا لیا خان پر یہ حملہ جان لیوہ حملہ پاؤں میں گولی لگی ٹانگ کے اوپر تھوڑی لگی عمران خان خیریت سے ہیں عمران اسماعیل راشد اس میں احمد چٹھا اور یہ فیصل یہ سب لوگ خیریت سے ہیں جس پستول سے فائر ہوئی چھوٹے قد کا یہ شخص جس کے پیچھے پولیس بھاگ رہے تھی کنٹینر کے درود کھڑا تھا انتظار میں تھا موقع میں تھا کہ جو ہی کنٹینر قریب آئے اور برسٹ مارے اور اس نے وہی کیا وہاں کھڑے لوگ تھے فیصل جعوید کو بھی آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ نیچے تھی وہ چٹھا صاحب ہیں عامد ناصر چٹھا کے بھائی کیونکہ یہ بڑے ساتھ کھڑے تھے اور اللہ نے سیلیے پچھایا ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ شخص کون تھا وہاں عوام کے اندر موجود کس طرح تھا کس طرح اسلحہ لے کر گیا ہوا تھا بقاعدہ نشانہ اس نے کیسے بنایا کون اس کو لے کر آیا اور اگر حجوم نہ ہوتا تو کیا ہوتا بندوق کا رخ اگر نیچے نہ ہوتا تو کیا ہوتا یہ لوگ عام لوگ عمران خان اور باقی لوگوں کی جان بچانے کی وجہ بنے ہیں پلاننگ بڑی سادی سی تھی بڑا خوبصورت انہوں نے اپنی طرف سے پلان بنایا تھا اب یہ کام ہو کس کا سکتا ہے عمران خان اس وقت کس کے مخالف نکلا ہوا تھا حاجی کمر باجوا کے جرنل ندیم کے امپورٹڈ حکومت کے راج کماری صاحبہ کے میجر جرنل فیصل نصیر کے برگیڈیر راشد کے ان تمام لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ اس لانگ مارچ کو روکا جائے تشمنی بہت بڑی بنا علی منان نے یہ ذاتی میرا خیال ہے کہ عمران خان کو یہ فائنل وارننگ دی گئی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہیلیکاپٹر چار دفعہ خراب ہوا جب گاڑی کے کاروان میں جاتے ہوئے آگ لگی میں بار بار کہتا رہا ہے یہ خان کو ہلکی پھلکی وارننگ دے رہے ہیں ابھی بھی یہ وارننگ تھی اور اللہ کی مدد تھی دیکھیں سانیہ کارساز میں بینظیر بھٹو کے ساتھ یہی معاملہ ہوا اس لوگ کتنے شہید ہوئے وہاں پر محترمہ بینظیر نے کھل کر انظام جرنل مشرف پر لگایا محترمہ علاقہ نکلتے وقت وہاں سے بینظیر کہہ چکی تھی کہ میرے قتل میں جرنل پرویز مشرف کا ہاتھ ہوگا لیکن وہ سارا جائے وقوع دھو دی آگے سب کچھ دلیر ہو رہت تھی وہ ماننا پڑے گا عمران خان بھی دلیر ہے موت سے نہیں جرتا بار بار کہہ چکا ہے ابھی سوال پچھلے دنوں پوچھا گیا تو کہتے ہیں رفیق حریری کے حوالے سے کہا کہ اس کی گاڑی دیکھو بم پروف تھی سب کچھ تھا لیکن جب معاملہ اس کا ہوا تو وہ چود دن میں کے تیرے میں فلور پر وہ گاڑی جا کے ملی بیلڈنگ کے اوپر تو یہ ہمارا ایمان ہے اب کیا کریں مسلمان جو ہیں ایمان جو رکھتے ہیں اس کے اوپر عمران خان کا کہنا ہے یہ یہ بلٹ پروف گاڑیاں بم پروف گاڑیاں نہیں بچا سکتی ہم سب مانتے ہیں اس بات کو اصل معاملہ کیا یہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا انہیں بھی نہیں پتا عرشد شریف کو بدردی سے شہید کیا گیا بدردی سے دیکھیں عمران خان کے اوپر یہ پہلا ڈائریکٹ حملہ ہے خان کو زخمی کرنا یہ دیکھنا چاہتے ہوتا کیا ہے بین ازیر کے ساتھ ہوا کیا ہوا لوگ کھل کر میدان میں آئے یا صرف پروٹیسٹ ہوا انہیں اندازہ نہیں کیا ہوگا میں آپ کے سامنے یہ نقشہ رکھتا ہوں ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا عمران خان کو اللہ زندگی دے گا صحت دے گا وہ پاکستان میں قائم دائم ہو کے دوبارہ وزیراعظم کا حلب بھی اٹھائے گا انشاءاللہ ان کا مقصد کیا ہے یہ وہی جو اس وقت بچہ بچہ جانتا ہے اب اس لانگ مارچ میں فیملیز آ رہی ہیں اب بولیں گے نہیں چاہ سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ یہی چاہتے تھے براہراست ہملہ انہوں نے عمران خان پر اسی لے کیا کہ لوگوں کو خوف اور ڈر پیدا کرو جو عمران خان اتنے عرصے سے ٹریننگ دے کے نکال رہا ہے اب اصل میں عمران خان کی ٹریننگ کا بھی پتا چلے گا کہ کیا لوگ کھل کر باہر آتے ہیں یا اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھتے ہیں اس میں تحریک انصاف کے میں ورکر کی بات نہیں کر رہا میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں مظاہرے کریں گے وزیراعظم ہاؤس کے اندر گسیں گے سری لنکا کی طرح کا معاملہ ہوگا یہ کیا کریں گے ان کا کیا عمل ہوگا یہ جو آپ کو پتا ہے جتنے بھی اس وقت سڑکوں پر تین چار سو ہزار کے قریب طاقتوار لوگ گئے یہ سڑکوں پر ٹینکوں کے ساتھ بندے ہوگی کیونکہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو سب سے پہلے تو خیبر پختون خواہکلا گسوبہ بنے گا یہ میری بات لکھ کر رکھ لیں پھر نہ کہیے کہ میں نے بتایا نہیں ہے شیخ مجیب مشرقی پاکستان لے گیا تھا لوگ جی ایچ کیو کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے یہ فوج روکے گی اور اس کے بعد کوئی فوجی وردی پہننے کے قابل نہیں رہے گا شیخ مجیب مشرقی مغربی اس وقت پاکستان لے گیا مشرقی لیکن لگتا یہ ہے کہ اس ملک کے یہ ٹکڑے کروائیں گے انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وفاق کو اکٹھے کرنے والی پورے پاکستان کی پارٹی پورے پاکستان کا نام عمران خان ہے حامد میر کو گولی لگی آٹھ کنٹے لوگ جنرل زہیر و اسلام کی تصویر مسلسل سکرین پر گھومتی رہی آج جنرل باجوہ جنرل ندیم برگیڈی راشد میجر فیصل نصیر ان تمام لوگوں کی جن کی عمران خان بات کرتا ہے بار باروں کے نام لیتا ہے وہ ویڈیو بنوائی ہے وہ تصویر کیوں نہیں گھوم رہی میڈیا بن عمران خان کے پاس دیکھیں دو آپشن ایک تو بھی لاہور سے انشاءاللہ وہ پیر کا علاج ہو گولی اگلی فلائٹ لندن کی پکڑیں جائیں اپنے بچوں کے ساتھ رہیں وہاں پر لیکچر دیں عوام کو میسیجز بھیجیں اپنی جان بچائیں جو فرض ہے قوم ان کی باتیں وہاں سے سن کر انقلاب کی تیاری کر رہے جس طرح یہ امام خمینی نے ایران میں کیا تھا تب تک یہ کرپ رجیم مکمل طور پر اپنے انجام کو پہنچ جائیں تب واپس آئیں اور یہ فرض ہے اللہ نے کہا اپنی جان بچائیں سب کو پتا ہے عمران خان کی جان پاکستان میں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے اس وقت دوسری طرف عوام کو کال دیں جس کا وہ ایک عرصے سے انتظار کر رہے ہیں یہ نرم اور میٹھا انقلاب انہیں پسند نہیں یہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ تھا جو لوہ و ازل میں لکھا ہے جب ظلم و ستم کے کوہ و گرام روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں میں جب دھرتی دھڑڑ کانپے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کانپے گی سب بھت اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفا مرو حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھا لے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غیب بھی ہے اور حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اٹھے گا انا الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلقِ خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو یہ بات ان تک موچا دیں انہیں سمجھا لیں قدعظم محمد علی جناح کی ایمبولنس کے ساتھ لیاقت علی خان کے ساتھ لیاقت باغ میں اچھا خان کے ساتھ یہ معاملہ انہوں نے پنڈی میں ویسے کرنا تھا پہلے کر دی تھوڑا محترمہ بنظیر بھٹو جاول حق کو ایون اپنے پیٹی بھائی کو ان لوگوں نے اس کے بعد آپ تاریخ اٹھا کے ایک ایک کر کے دیکھیں تمام لوگوں کے ساتھ ان کی جو واردہ تھے لیکن یہاں انہیں فرق سمجھ نہیں آرہا کہ امران خان پاکستان کی ریڈ لائن ہے جو آج کروس کرنے کی کوشش ہوئی اب اس پر رد عمل پاکستان خود دے گا اللہ تعالیٰ پاکستان پاکستانیوں اور سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے جہاز ہے اللہ حافظ